موسیقی اسلام علیکم آل فارمیسس سٹوڈنٹس کل ہم نے پروٹین کے بارے میں پڑھا تھا اس کی ڈیفینیشن اس کی ڈیریویشن اس کا جنرل فارمولا پھر ہم نے گلاسین اور ایلینین کے فارمولا ڈراک کیا تھا اس کے بارے میں پڑھا تھا فنکشن آف امائنو ایسٹ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے پروٹین کے سٹرکچر کے بارے میں تو ایچ ٹائپ آف پروٹین کنٹین سپیسفک ٹائپس آف امائنو ایسٹ ہر طرح کی جو پروٹین ہوتی ہے تو اس کے اندر مقصود امائنو ایسٹ پائے جاتے ہیں کل ہم نے پڑھا تھا جو پروٹین ہوتی وہ امائنو ایسٹ سے مل کر بنتی ہے تو آگے دیکھیں کہتا ہے کہ ڈیفرینڈ کائنڈ آف پروٹین ڈیفرینڈ شیپ مختلف اقسام کی جو پروٹین ہوں گی ان کے اندر جو شیپ ہوگی مائنو ایسٹ کی وہ بھی کیا ہوگی فنکشن کے لحاظ سے مقصود ہوتی ہے ٹھیک ہے ریلیٹڈ ٹو دیئر پارٹیکولر فنکشن نیکس اب یہاں پر پروٹین کے ڈیفرینڈ سٹرکچر بیان کی گئے ہیں سب سے پہلا ہے پرائمری سٹرکچر آف پروٹین دوسرا سکینٹری سٹرکچر آف پروٹین چوتھا ہے جی کوارٹری سٹرکچر آف پروٹین سب سے پہلا ہم ڈسکس کریں گے پرائمری سٹرکچر آف پروٹین اس کی ڈیفنیشن کے بارے ہم دیکھیں گے کہ لینئر سکینٹس آف امائنو ایسٹ کہ پرائمری سٹرکچر کے اندر جو امائنو ایسٹ ہوتے ہیں وہ ایک سیدھ ہے لینئر کا مطلب کیا ہوتا ہے سیدھ ہے سکینٹس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب ایک سیدھے ترتیب میں جڑو ہوتا ہے جیسے فرض کریں یہ ایک امائنو ایسٹ ہے یہ دوسرا امائنو ایسٹ ہے یہ پھر تیسرا امائنو ایسٹ ہے یہ آپس میں ایسے لینئر جڑو ہوتا ہے کس کے ذریعے جڑو ہوتا ہے پپٹائیڈ پانڈ کے ذریعے یہ لینئر سکینٹس ایک سیدھ ہی ترتیب میں امائنو ایسٹ جڑو ہوتا ہے اب امائنو گروپ is in one side and left hand side ہم نے جنرل فارمولا کر دیکھیں تو یہ یہ امائنو ایسٹ کا جنرل فارمولا ہے اس کے اندر جو کاربن ہے وہ کیا ہے central item ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ اس کے لیفٹ سائٹ پر یہ کیا پا جا رہا ہے یہ امائنو گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ امائنو گروپ is in one side and left hand side دیکھیں یہ لیفٹ ہینڈ سائٹ پر پا جا رہا ہے اسی طرح کارباکسل گروپ وہ رائٹ ہینڈ سائٹ پر موجود ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کارباکسل گروپ on right hand side اس کی length اس کی اگر ہم لمبائی کی بات کریں تو length is very very کا مطلب ہوتا یہاں پر مختلف ٹھیک ہے تو اس کے جو لمبائی ہوتی وہ مختلف ہوتی ہے according to protein protein کے مطابق اس کے جو لمبائی ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے length chain یعنی کہ chain کی جو length ہوتی ہے لمبائی ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے type of protein کے اوپر ٹھیک ہے which is under discussion جو کہ ہم ڈیسٹس کر رہے ہیں کہ اگر پریم بھی structure ہوگا تو اس کے اندر protein کی length کتنی ہوگی اگر secondary ہوگا structure تو اس کے اندر protein کی length کتنی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح tertiary ہوگا تو اس کے اندر protein کی length کتنی ہوگی جتنی بھی length ہو لیکن but it must be polypeptide long chain لیکن اس کے اندر کافی سارے peptide bond پائے جائیں جیسے کہ یہ دیکھو یہ amino acid ہے یہ amino acid ہے یہ amino acid ہے یہ amino acid ہے تو اس کے اندر یہ دیکھو یہ درمیان میں amino acid ہے دوسرے ساتھ یہ peptide کے ذریعے جڑے ہوتا ہے peptide bond کے ذریعے تو اس لئے must poly یہ دیکھو poly کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ bond تو دیکھو اب یہ کافی سارے amino acid جڑے ہوئے تو یہ peptide باند کے ذریعے جڑے ہوتا ہے اور یہ ایک چین بنا رہے ہیں اس لئے اسے کہتے ہیں poly peptide long chain اچھا نیکس دیکھیں کہ اس کے اندر ایڈیشنل ہائیڈروجن بانڈنگ نہیں پائی جاتی ٹھیک ہے ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے دوسرے سٹکچرز کے اندر جس سا ہم بات کرتے ہیں سکینڈر سٹکچر ہوگے اس کے اندر ہائیڈروجن بانڈنگ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پرامل سٹکچر آف پروٹین کے اندر صرف کوولینٹ بانڈ پائی جاتا ہے ٹھیک ہے only کوولینٹ بانڈ is present صرف کوولینٹ بانڈ پرامل سٹکچر کے اندر پائی جاتا ہے ٹھیک ہے آگے ہم بات کرتے ہیں سکینڈر سٹکچر آف پروٹین تو دیفنیشن دیکھیں ریگولر ارینجمنٹ آف آمائنو ایسٹ کے آمائنو ایسٹ کی ایک بقاعدہ ترتیب ہوتی ہے جو پائی جاتی ہے ایک دوسرے کے قریب ان لینیر سکوینس ٹھیک ہے ایک سیدھے سکوینس میں جیسے ہم نے پرامل سٹکچر کی بات کیا ایک سیدھے سکوینس کے اندر یہ ترتیب پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آمائنو ایسٹ ہے اور یہ کس کے ساتھ جو پولی پیپ ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سکینڈ سٹکچر آف پروٹین آگے دیکھیں ترشل سٹکچر آف پروٹین تو ایٹس سٹکچر امین اس کا سٹکچر کا مطلب ہے ایٹس اوور آل ثری ڈیمینشن سٹکچر ٹھیک ہے اس کا ثری ڈیمینشن سٹکچر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ترشل سٹکچر یعنی کہ دیکھو جو یہ ہوتا ہے یہ اس شیپ کا ہوتا یہ 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 ہوتا ہے کاربن ہوتا ہے یہ اوپر یہ یہ بھی کاربن ہوتا ہے پھر یہ امائنو گروپ ہوتا ایسے یہ جڑے سٹکچر اگر سکینڈ سٹکچر کو میں ہم مزید امائن ایسے ایڈ کر دیں اس کے اندر جمع کر دیں اس کے اندر شامل کر دیں امائن ایسے کو تو وہ سٹکچر بنا دے گا اب وہ کہتا ہے کہ in which there is فولڈنگ لوپنگ and بائنڈگ فولڈنگ کا مطلب ہوتا ہے فولڈ ہونا لپٹے ہونا لوپنگ کا مطلب کوائلنگ مڑنا بینڈ ہونا اور بائنڈگ کا مطلب جڑنا of chain including our سکینڈری سٹکچر سکینڈری سٹکچر جو ہوتا ہے اس کے اندر امائن ایسے فولڈ ہوئے ہوتے ہیں لوپ ہوئے ہوتے ہیں اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مل کر کیا بناتے ہیں یہ ترش سٹکچر بناتے ہیں اب اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ گلو ہو سکتی ہے ایڈریکلر ایڈریکلر کہتے ہیں بے ترتیب ہو سکتی ہے تو بے ترتیب میں ہم یہ 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 پر یہ جگرہ کرتے ہیں کہ یہ ایسے اس کی اب اس کی دیکھو یہاں پر کوئی ترتیب نہیں ہے تو یہ بے ترتیب ہے تو یہ کیا ہے اس پروٹین کا سٹکچر ہے اب اس کے اندر جو انٹر مالیکلر فورسز ہوتی ہیں وہ پائے جاتے ہیں انٹر مالیکلر فورسز جو اس کے اندر جو بانڈ ہوتے ہیں یا جو ایلیمنٹ ہوتے ان کو جوڑے ہوئے اب اس کے اندر مثال دیں تو مائرگلوبن کی مثال ہے کہ اس کی جو لیند ہوتی ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے بڑھتی ہے ایکسٹینڈ آف لیند اف ایٹس مالیکل ووڈ بی ٹوانٹی ٹائم آف ایٹس ویڈ 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 کہتے ہیں چڑھائی کو چڑھائی ٹوانٹی ٹائم جو چڑھائی ہوتی اس کے لمبائی ٹھیک ہے آگے دیتے کوٹن سٹرکچر کوٹن سٹرکچر میں ملٹیپل پولی پیپٹائیڈ کہ اس کے اندر پریمیری سٹرکچر بھی آ جائے گا اس کے اندر سکینڈری بھی آ جائے اس کے اندر ٹرشری بھی آ جائے گا تینوں سٹرکچر مل کر کوٹن سٹرکچر بناتے ہیں اس بہت سے پولی پیپٹائیڈ یعنی کہ کافی سارے جو بانڈ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر یہ پیپٹائیڈ بانڈ موجود ہوتے ہیں لیکن یہ جو سٹرکچر ہے یہ تمام پروٹین کے اندر نہیں پائے جاتا یہ تمام پروٹین کے اندر نہیں پائے جاتا یہ ایٹ 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 فارمڈ بائی ایگریگیشن آف ٹو آر مور پیپٹائیڈ چین کہ یہ ایگریگیشن کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونہ کہ اکٹھ ہونے سے ملتا ہے کس کے اکٹھے ہونے سے ٹو آر مور پولی پیپٹائیڈ چین کافی دو یا دو سے زیادہ پولی پیپٹائیڈ کے چین کے ملنے سے بنتا ہے مثال دینے اس کی ہیموکلوبن اب ہیموکلوبن یہ کیا ہوتا ہماری ریڈ بلیڈ سیلز کے اندر ریڈ بلیڈ سیلز میں یہ پائے جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اکسیجن کو یا ہم کہتے ہیں او ٹو کو بلیڈ کے اندر شامل کرنا بلیڈ میں شامل کرنا ٹھیک ہے یہ تھا آج ہمارا لیکچر نیکسٹ ہم کل پڑھیں گے فنکشن آف پروٹین یا بائیولوجیکل رول آف پروٹین